پاکے قطبے دو عالم کا در زندگی بے بہا بن گئی کس قدر زندگی پاکے قطبے دو عالم کا در زندگی پاکے قطبے دو عالم کا در زندگی تیرے زندہ نبی تیرے زندہ ولی تیرے زندہ نبی تیرے زندہ ولی موج کا اب تجھے کیا خطر زندگی پاکے قطبے دو عالم کا در زندگی پاکے قطبے دو عالم کا در پاکے قطبے دو عالم کا در تیرے زندہ نبی تیرے زندہ ولی تیرے زندہ نبی تیرے زندہ ولی موج کا اب تجھے کیا خطر زندگی پاکے قطبے دو عالم کا در زندگی پاکے قطبے دو عالم کا در یہ شیر پیج کر رہاں مبارگاہ قطب المدار کے توسط سے کہنے والا مشاعر ہے جس نے سیاہی کی ہے اور دنیا میں نجانے کہا کہا کتنی حسین جگہوں پر کتنے حسین مقامات پر زندگی میں انہوں نے جا کر کے ان مقامات تو دیکھا ہے لیکن کہنے والا یہ کہہ رہا ہے اس در سے اس کو کتنا لگاؤں ہے کتنا سوق ہے اس در پر حاضری کا کیوں نہ ہو یہ وہ در ہے کہ جس در سے تمام در وابستہ ہے یہ وہ در ہے جس در پر فیضان مصطفیٰ بڑھتا ہے یہ وہ در ہے جہاں پر فیضان پنجتن بڑھتا ہے سہدائے کربلا کا فیض اسی در سے ملتا ہے فاطمہ زہرہ کا فیض اسی در سے ملتا ہے تمام مولیاء اللہ نے بھی اپنی گولیوں کو اس در سے بڑھا آج ہم سب بھی حاضر ہیں کہنے والے نے اپنے تجربے کی بات کہی ہے اور جو لائف دور اس در سے دور سن رہے ہیں میں ان کے نظر یہ شیر کر رہا ہوں ان کی تڑپ اور دوبالہ ہو جائے گی اور وہ تڑپ اور کسک بارگائے کو بلمادار میں روحانی طور پر پہنچے گی اور ان کی تمام تر تمرنائیں اور آرگویں پر آئیں گی شیر پیچ کرنا ہوں کہ بسیس بسیس نگی پاکے خطبے تو عالم کا در زندگی بے پہاں بن گئی کس قدر زندگی پاکے خطبے تو عالم کا در کیا بیان ہم کریں جان کر دے پیدا تواقفین جو ہیں اس شیر کو سننے کے بعد اپنے دل کو سنخال نہیں سکتے کیونکہ اس شیر وہ راج بنہا موتو قبلانتا موتو کی یہ ایک جیتی جاگتی تفصیل ہے اور اس میں نجانے کیا کیا رونس بنہا ہیں کیا کیا راز بنہا ہے جو عارفان حق ہیں جو سرود کی منزلیں تائے کر رہے ہیں یا تائے کر چکے ہیں ان سب عارفان حق کے لیے یہ ایک شیر ایک تحفہ ہے ایک تحفہ ہے اور ایک نشان راہ ایک نشان منزل ہے اس شیر کو استاد مخترب نے جب کہا ہوگا تو یقینا خود نہیں کہا ہوگا بارگاہ خطب المدار سے کہلایا گیا کیونکہ یہ بارگاہ خطب المدار کا وہ شائر تھا جس کو شائر آستانہ خطب المدار تمام طرح القابل عذاب دیئے گئے لیکن آپ کو سب سے زیادہ پسند جو لقب تھا جو خطاب تھا وہ یہ تھا کہ شائر آستانہ خطب المدار عذاب مکن کرتا تھا کسی بادشاہ کے دربار کا جب کوئی درباری شائر ہوتا تھا تو اس کے کیا جلوے اٹھاٹ ہوا کرتے تھے بہدر شاہدفر کا درباری شائر ابراہیم زاغ جو اس دور میں بہترین سواری سے جلتے تھے ان کے خدام ان کے غلام ان کے تمام تر لوگ پیچھے پیچھے جلتے تھے غالب جیسا شائر جو شائر میں سب سے غالب ہیں وہ بھی ان کی تمتراب اور اس سے حسد رکھتا تھا کیونکہ وہ درباری شائر تھا جو بہدر شاہدفر کا درباری شائر تھا اس کی شان اس کا دبا اس کا تمتراب یہ تھا اور جو قدب المذار کے دربار کا درباری شائر ہو آپ سمجھا دیں مفہو میں ہستی اگر آپ سمجھا دیں مفہو میں ہستی اگر موت لے جہاں بیچ کر زندگی آپ سمجھا دیں مفہو میں ہستی اگر موت لے جہاں بیچ کر زندگی پا کے خطبے دو عالم کا در زندگی پا کے خطبے دو عالم کا در آپ سمجھا دیں مفہومِ ہستی اگر آپ سمجھا دیں مفہومِ ہستی جانے من جنتی کو آپ نے مفہومِ ہستی سمجھایا حضور سیدنا جمال الدین جانے من جنتی کو مفہومِ ہستی سمجھایا تھا چلتا پھر تب مردہ اگر دیکھنا ہو تو جمال الدین کی زندگی گئی یہ ہے راز یہ ہے معرفت کا راز جمال الدین جانے من جنتی کو مفہومِ ہستی سمجھ میں آیا تو وہ اس دنیا سے کنارہ کٹھ ہو گئے حیات کی لجتیں پھول گئے خیر بات کہہ دیا ان تمام لجتوں کو ان تمام خواہشوں کو جو فطرت انسانی میں ہوتی ہیں جمال الدین جانے من جنتی نے ترک کر دیا نہ شادی کی نہ بیاہ کیا نہ کسی طرح کی کوئی اپنے لیے بیٹھٹ بنوائی نہ محل بنوائی نہ ایمانت بنوائی صرف عشق قدبل مدار کے عشق میں ایک دودھ بولتا میں نے خود دیکھا ہے ڈی ایم آئے اور جو گروہ خادمان کے ایک ملنگ حضرت بلبول شاہ مداری اللہ رحمت و ردوان یہاں زندہ تھے جب انہوں نے دیکھا ان کے بال دیکھے ان کا سکھے سلطانی دیکھا تو ان کے قدروں کو چوم لیا اور اس قدر محبت اور عقیدت رکھتے رہے کہ جب مدار کے ایک چھوٹے سے اتنا سے غلام کا یہ حال ہے تو مدار کا حال کیا جمال الدین جانیمن جنتی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مطبعین کو اپنے مریدین کو اپنے وابستگان کو یہ درس دیا محبوم حسدی سمجھایا کہ یہ محبوم حسدی یہ حسدی کیا ہے یہ حبام ہے جو ہوا کے ایک خبیر سے پوچھ جاتا ہے یہ ایک چراہ ہے جو ہوا کی تیز تلد جھوکے سے پوچھ جاتا ہے اس حسدی کی کوئی حسدی نہیں ہے جیسا کہ مولای کائنات نے کہا تھا کہ یہ زندگی ایک مکڑی کے جال کی طرح ہے یہ زندگی مکڑی کے جال کی طرح ہے اس کو مکڑی نے بنا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں مولای کائنات فرماتے ہیں ان کا ایک شیر ہے ریوانِ عالی میں بے شک دنیا فنا ہونے والی ہے اس کو سبات نہیں ہے یہ باقی رہنے والی نہیں ہے ارے دنیا تو وہ ہے جس کو ایسا سمجھو کہ جیسے مکڑی نے جال بنا ہے مکڑی کے جال کی جو حیثیت ہوتی ہے وہی اس دنیا کی حیثیت ہے یہ فنا کی تعلیم دی مدارِ باگ میں جمال الدین جانے من جنتی رضی اللہ تعالیٰ رہاں کو انہوں نے تعلیم دی اپنے متبعین اپنے پسمندران کو اپنے چپ چاہنے والے موریدین کو آج وہ بھی خواہشات بلکل الگ اپنی زندگی گزر بسر کر سکتے ہیں ان کو یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ دنیا کے پائشات سے اپنے دامن کو بچاؤ تم کو نہ کوئی گھر بنانا ہے نہ شادی کرنا ہے نہ تم کو کسی جائدات کا مالک بننا ہے تمہارے حصے میں جو سب سے بڑی دولت آئی ہے وہ نسبت قبل ملار ہے یہ نسبت قبل ملار ہے جو سب سے بڑی دولت ہے اور تاج سلسدانی جو ان کے سروں پر ہے یہ اسی درس اور اسی سبق کا ایک نتیجہ ہے جو ان کے سروں پر دیکھ کر کے یہ دنیا والے یہ اہل دنیا حیرت پڑ جاتے ہیں تاجب میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں بڑے سے بڑے حاکم اپنے سر کو گدائے قبل ملار کی قدموں میں جھکائے یہ ہے مفہومِ حسدی کہ آپ سمجھا دیں مفہومِ حسدی اگر آپ سمجھا دیں مفہومِ حسدی اگر موت لیلے جہاں بیچ کر زندگی پاکے قطبے دو عالم کا در تابے پرواز قطبے جہاں دی دیئے تابے پرواز قطبے جہاں دی دیئے کیا کروں گا میں پہ بالوں پر زندگی پاکے قطبے دو عالم کا در زندگی پاکے قطبے دو عالم کا در زندگی پاکے قطبے دو عالم کا در اور یہ شعر جو واقعی ایک سچی حقیقت ہے جب مدار کے سمجھا ہوئے مفہومِ حسدی پر کوئی عمل پیرا ہوتا ہے تو اسی کو حق ہوتا ہے یہ کہنے کا دربارے قطب المدار سے نسبتیں رکھنے والا روحانی نسبتیں رکھنے والا ایک ایسا شائع ہے جس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں وقت تو بہت کم ہے لیکن چھوٹا سا ایک واقعہ بتاتا ہوں علامہ دیب مکنپوری اللہ رحمت و رضوان کے وصال کے بعد ہم لوگ بہت پریشان تھے بے سہارہ گئے تھے بہت گمددہ رنجیدہ تھے خصوصا ان کے شہدادے شہدادے علامہ دیب مکنپوری حضرت علامہ مولانا سید شہدد عدیب جعفری مداری بہت زیادہ گمددہ تھے ان کے غم میں سب شریع تھے اور ذہن میں یہ خیال آیا شیر بیشہ مداریت ڈاکٹر سید محمد مرموع عالم جعفری مداری مدد ذلہ النورانی اللہ پاک ان کے سائے رحمت کو ہماری سنوں پر پتا دیر قائم کرتی انہوں نے اپنی ڈاکٹری حصول سے یہ بتایا کہ آدمی جب مر جاتا ہے اور قبروں میں دفران دیا جاتا ہے تو اتنے گھنٹے کے بعد یہ ہوتا ہے اتنے گھنٹے کے بعد یہ ہوتا ہے اس طرح سمجھایا انہوں نے پیٹ بھولتا ہے پھٹتا ہے پھر کیڑے پھلکتے ہیں پھر ایسا ہوتا ہے پھر ایسا ہوتا ہے ڈاکٹری حصول سے یہ سن کر کے حضرت علامہ شہرت عدیب مکرگوری بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کو بڑا رنج ہوا بڑا کم ہوا بڑی تکلیف ہوئی اور یہ تصور میں قبر کے اس مندر کو لیے رہے اور رات میں جب بستر پہ گئے اور سو گئے تو ایک خواب دیکھا کہ علامہ عدیب مکرگوری ایک محفل ملاد میں جلوگر ہیں ایک محفل ملاد میں جلوگر ہیں اور یہی منقبت پڑھے ہیں اور جب یہ شیر انہوں نے پڑھا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا بحمد اللہ میں بھی ان کے ساتھ تھا انہوں نے خواب پہ دیکھا کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا ہم نوائی کر رہا ہوں ان کا ساتھ دلا رہا ہوں اسی لئے میں نے آپ سب سے کہا کہ یہ منقبت ساتھ میں پڑھئے اس میں بھی ایک راز ہے تو بار بار عدیب اس خواب کے عالم میں ہمارے بہت ہی قریبی دوست بھائی کیا کہیں ہماری جان ہماری رو سب کچھ جناب شورت عدیب مکنپوری کی طرف ایسے دیکھتے تھے اور کبھی ہماری طرف ایسے دیکھتے تھے اور یہ شیر پڑھتے تھے میں شیر پڑھ رہا ہوں کہ ہم کو مردہ نہ سمجھے یہ دنیا کے ہم ہم کو مردہ نہ سمجھے یہ دنیا کے ہم مردہ نہ سمجھے یہ دنیا کے ہم ہم کو مردہ نہ سمجھے یہ دنیا کے ہم ان کے گئے جن کی ہے ہر نظر تندگی پا کے قطبے دو عالم کا در زندگی پاکے قطبے دو عالم کا در زندگی لائے نیسا لائے اُن سے آنا اللہ بھی اُن سے آنا اللہ بھی بٹا دے منا اللہ بھی دم مرا دم مرا ہم کو مردانہ سمجھے یہ دنیا کے ہم ہم کو مردانہ سمجھے یہ دنیا کے ہم اُن کے گھے جن کی گھے ہر نظر زندگی پاکے قطبے دو عالم کا در ہم کو مردانہ سمجھے یہ دنیا کے ہم ہم کو مردانہ سمجھے یہ دنیا کے ہم اُن کے گھے جن کی گھے ہر نظر زندگی پاکے قطبے دو عالم کا در ہم کو مردانہ سمجھے ہم کو مردانہ سمجھے یہ دنیا کے ہم اُن کے گھے جن کی گھے ہر نظر زندگی پاکے قطبے دو عالم کا در پاکے قطبے دو عالم کا در ہے عدیب اب تو بس ایک ہی عارض ہے عدیب اب تو بس ایک ہی عارض ہے عدیب اب تو بس ایک ہی عارض ہو اسی آستہ پر بسر زندگی پاکے قطبے دو عالم کا در زندگی پاکے قطبے دو عالم کا در زندگی بے بہا بن گئی کس قدر زندگی پاکے قطبے دو عالم کا در زندگی جو ہم کو مردانہ سمجھے یہ دنیا کے ہم ہم کو مردانہ سمجھے یہ دنیا کے ان کے گئے جن کی ہے ہر نظر زندگی پاکے قطبے دو عالم کا در زندگی پاکے قطبے دو عالم کا در